ایلوش یادو کسی کے سگن نہیں ہو سکتے ہیں آخر کیوں اس بار جنتا یہ باتیں ایلوش یادو کے بارے میں کہہ رہی ہے اور کیسے ایلوش یادو پر پلٹوار ہو رہا ہے اور کیا کیا باتیں ایلوش یادو کو لے کر کی جا رہی ہیں سوشل میڈیا پر اور کس طریقے سے ایلوش یادو پر منیشہ رانی کو نیچہ دگھانے کا آروپ لگایا جا رہا ہے سب سے پہلے آئیے آپ کو دیتا ہے اس بارے میں پوری کبر نمشکار آپ سب ہی کا آپ دیکھ رہے ہیں افیفہ فوس میرا نام گنیش کاندو ہے اور سوابت کرتا ہوں آپ سب ہی لوگوں کا آپ کو بتا دیں کہ ایلوش یادو ایک بلوگ اپلوڈ کرتے ہیں میں ریپلائر ٹو منیشہ جی اور اس بلوگ میں بہت ساری چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں دیکھیں ایک چیز انہوں نے خود کہیں کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ دوسروں کے زندگی میں جو پرابلمز ہوتی ہیں وہ ہمارے لئے بہت چھوٹی ہوتی ہیں تو جب آپ اتنا ہی چیزیں سمجھ رہے تھے اتنا ہی چیزیں آپ کو پتا تھیں تو آپ ابھی ٹرول کر کے کیوں بول رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور سوال جنتہ اٹھا رہی ہے کہ آپ جب انٹرویو میں بیٹھے تھے جب آپ کو جب آپ کا انٹرویو لیا جا رہا تھا اس سمیں پہ آپ نے سارا کا سارا اپنے منیشہ پر ڈال دیا ہے بولتے ہوئے کہ چیلڈس بیئیویر ہے اور یہ ساری باتیں لیکن اب آپ خود اس پہ ویڈیو بنا رہے ہیں اور ٹرول بھی کر رہے ہو اور یہاں پہ آپ منیشہ کو بلیم کر رہے ہو اس چیز کے لئے تو وہاں پہ بھی جیسے یہاں الوش خود پہ بلیم لینے کے لئے تیار ہے کہ بھائی نہیں اس کے لئے وہ چیز بڑی ہو سکتے ہیں میرے نے چھوٹی تھی یہ ساری چیزیں تو آپ وہاں پر بھی وہی جواب دے سکتے تھے اچھا دوست مانا ہے الوشہ جو ہیشٹائک تھا اس کو سپورٹ کیا پسند کیا لیکن الوش کبھی منیشہ کے اصلی دوست بن ہی نہیں سکتے اور کسی کی دوست نہیں بن سکتے ایسی باتیں سوشل میڈیا پر ہو رہی ہیں فلال اس پر آپ لوگوں کی کیا رائے ہیں آپ لوگ کی کیا اپینینز ہیں ضرور بتائے گا ہمیں ہمارے کومنٹ سیکشن میں لکھ کر باقی ملتے ہیں آپ سو ہی سکلے ویڈیو میں دن نوال